اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے create reference polyline from profile اگر آپ کے پاس profile view میں کوئی existing profile ہے یا design profile ہے اور آپ نے اس کے کوئی profile کو raise یار lower کرنا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ profile کیسے create کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے یہ profile آپ کے کسی بھی road ایڈکی ہو سکتے ہیں curb top کے ہو سکتے ہیں barrier top کے retaining wall top کے یا کسی activation level کے ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے alignment پہ ہی وہ profile create ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ profile view ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ alignment ہے یہاں پہ یہ میرے پاس application ہے جس کے ذریعے ہم یہ کریں گے تو generally civil 3D میں جو آپ کی existing ground ہوتی ہے اس کا offset raise load کرنے کی کوئی option نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کو design profile میں convert نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے میرے پاس یہ application ہے add in ہے میں اس پہ click کرتا ہوں یہاں پہ اس میں دو option ہے اگر تو آپ نے اسی profile کو move کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں otherwise آپ اس کے offset create کر سکتے ہیں تو offset create کرنے کے لئے یہاں پہ offset کی option ہے اس کو create کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے unit چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہ profile view کے unit کیا ہے تو یہاں پہ میں style میں جاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں vertical جو اس کا scale ہے وہ 10 ہے مطلب ایک میٹر میں 10 unit آ رہے ہیں اوکے تو اگر ہمیں یہاں سے اس line کا offset lower side میں یا upper side میں لینا ہے تو اگر ہمیں 1 meter required ہے تو ہم اس کو 10 unit دیں گے تو یہ 1 meter کے برابر ہوگا تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کے profile view کا جو بھی scale ہو آپ نے اس کا scale factor calculate کر لینا ہے اور اس کے حساب سے آپ نے اس کو کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں offset اور یہاں پہ اس پوز مجھے lower side میں 1.5 meter چاہیے تو یہاں پہ میں اس میں 15 enter کرتا ہوں اوکے اور میں اس کو اگر آپ کو lower میں یہ چاہیے تو یہاں پہ آپ تو دیکھ سکتے ہیں command bar میں یہ message آ رہا ہے positive for upward and negative for downward تو ہمیں یہ negative میں چاہیے تو میں اس کو minus 15 کرتا ہوں enter کرتا ہوں اور اس profile line پہ جو ہے میں click کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری یہ line جو ہے وہ draw ہو گئی ہے جس کا distance ہر point پہ 1.5 meter minus میں ہے ground سے اوکے ابھی ہم اس کو upper side میں کرتے ہیں اور upper side میں suppose مجھے 1.2 meter چاہیے تو میں اس کو 12 enter کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو click کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو line ہماری draw ہو گئی ہیں ابھی ہم نے ان کو profile view میں draw کر کے دیکھنا ہے کیا یہ elevation جو ہے یہ tino profile کے elevation یہاں پہ bend میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اور ان کو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں یہ add in use کروں گا اس پہ already ویڈیو ہے میں description میں link دے دوں گا اس add in کا اور اس ویڈیو کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں پہ میں اس پہ click کرتا ہوں اس کو create کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنے level elevation جو ہے وہ assign کر لینے کیونکہ اس کے لئے آپ کو ضرورت پڑے گی elevation کی تو profile view کو select کر کے یہاں سے آپ نے label لگا لینا ہے یہاں پہ یہ جو اس کا last point ہے end point اوکے پھر آپ نے end point پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو offer والی ہے اس پہ click کر دینا ہے یہاں پہ دونوں level ہمارے assign ہو گئے ہیں میں label کو تھوڑا سا move کر لیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ label ہمارے move ہو گئے ہیں ابھی ہم نے جو ہے profile create کرنی ہے یہ profile tool ہے اور یہاں سے ابھی سب سے پہلے ہم نے poly line select کرنی ہے یہ ہماری poly line ہے اور یہاں پہ alignment select کرنی ہے ابھی start station ہمارا zero ہی ہے اور اس کا جو first elevation ہے 95.653 ہے اوکے اور اس کا scale جو ہے 0.1 ہے اوکے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی line کے اوپر ہماری profile line raw ہو گئی ہے اوکے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں ابھی delete کر دیتا ہوں یہ والی جو line ہے profile میں ہم نے convert کی ہے یہ ہماری lower profile ہے اور lower profile کا ہمارا یہ style ہے ہم اس کو یہ sign کر دیتے ہیں یہاں پہ اوکے ابھی ہم نے اپنی upper profile create کرنی ہے same application پہ آپ نے click کرنا ہے profile line کو select کرنا ہے اس کے بعد اپنا alignment کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے start station دینا ہے zero ہے اور اس کے بعد elevation دینا ہے 98.353 ہے اوکے اور اس کے بعد آپ نے scale factor enter کرنا ہے profile ہماری create ہو گئی ہے یہاں پہ آپ نے line تھی delete کر دینا ہے اور اپنا جو بھی style ہے آپ کا وہ آپ نے اس کو assign کر دینا ہے یہ top profile کا style ہے ہمارا اوکے یہاں پہ profile ہیں تین ہماری بن گئی ہیں اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ band میں show ہوتے ہیں label کے نہیں ہوتے تو یہاں پہ band میں اس کی values جو assign کر دینا ہے یہاں پہ یہ ہماری existing profile ہے اور یہاں پہ یہ profile 1 ہے اور profile 2 جو lower اور upper profile ہے اس کو ہم نے یہاں پہ click کر apply کیا اوکے کیا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں lower profile کا label جو ہے اور یہ represent کر رہی ہے اس وائل لائن کو اور یہاں پہ یہ جو top والا ہے وہ top والی کو represent کر رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ اور یہاں پہ میں 5 میٹر پہ کلک کرتا ہوں ایک profile کا میں create کرتا ہوں اوکے اوکے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ profile ہماری 5 5 میٹر پہ یہاں پہ آگئی ہے اوکے ابھی ہم next والی کا کر کر کلکھ لیتے ہیں وہ بھی آتی ہے کہ نئی آتی تو آپ اپنا تمہیں سیکشیاں میں رائے ضرور دیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تھینکس وار واتھ اللہ حافظ